بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمدید لائن آف کنٹرول پر کشیدہ حالات کے باوجود پاک فوج نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنی اسکری و قومی روایات کو برقرار رکھنے اور 23 مارچ کو پرجوش انداز میں بنانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان زندہ بات کے نارے سے ہونے والے اس عظیم شان پریڈ میں پاکستان کے دوست برادر ملکوں کی عالی شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پیاد نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ یوم پاکستان کے موقع پر ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد خصوصی شرکت کریں گے اور اس میں مسلم مالک جن کے نام میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ خصوصی پیرا ٹوپرز بھی شرکت کریں گے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے 23 مارچ کو ہونے والی یوم پاکستان پریڈ کی تقریب میں خصوصی مہمانوں میں آزربائی جان کے وزیر دفاع اور بحرین کے آرمی چیف بھی شرکت کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یوم پاکستان کے لئے خصوصی طور پر نیا پرومو بھی جاری کیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستانی قوم کو مزید بتایا کہ یوم پاکستان پر منعقد ہونے والی پریڈ میں آزربائی جان اور سعودی عرب کے فوجی دستے بھی پریڈ کریں گے یوم پاکستان کی پریڈ کا نعرہ پاکستان زندہ بات کا ہوگا اس تقریب کی سب سے خاص بات اس میں ترکی کے ایف سکسٹین اور چین کے جی ٹین تیارے فضائی قرطب کا مظاہرہ کریں گے جبکہ آزربائی جان بحرین اور سعودی عرب اور سری لنکا کے پیرا ٹروپرز فری فال جمپنگ کا مظاہرہ بھی کریں گے اس پریڈ میں آزربائی جان کے وزیر دفعہ کرنل زاکر حسن اور بحرین فوج کے کمانڈر جنرل شیخ محمد عیسیٰ بھی تقریب میں شرکت کر کے اس تقریب کو چار چاند لگائیں گے جبکہ ملیشیا کے مہاتیر محمد بھی اپنے پورے سرکاری وقت کے ہمراہ اس تقریب میں شرکت کریں گے اور پاکستان میں بڑی سرمایہ کارے کی خواہش بھی رکھتے ہیں 89 ماہ یوم پاکستان کی اس تقریب کو پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ پرجوش انداز میں منایا جائے گا اور دشمن کو ایک بر پھر واسع پیغام دیا جائے گا کہ پاک فوج اپنے وطن کے دفعہ کے لیے پوری طرح تیار ہے تو دوستو حقیقت سٹوڈیو سے اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ بات پاکستان پاہندہ بات